السلام علیکم میں ہوں ساجد زہب اور آپ دیکھ رہے ہیں ر ایچ نیڈورک معزز ساتھیوں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی ملتی تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر کے لیے دو رکعت نفل نماز ضرور پڑھا کرتے تھے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شکرانے کی نماز ادا کرنے کا طریقہ بتائیں گے یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ دو شکرانے کے نفل ادا کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ شکرانے کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اس کی نیت کریں نیت ویسے تو دل کے ارادے کا نام ہے اگر آپ صرف دل میں یہ سوچ لیں گے کہ میں دو رکعت نفل نماز ادا کر رہا ہوں شکرانے کے لیے تب بھی نیت ہو جائے گی لیکن پھر بھی اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ کو زبان سے نیت کرنی ہے تو اس طرح کریں نیت کی میں نے دو رکعت نماز شکرانے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا طرف کا بھی شریف کے اللہ اکبر اس نماز میں وقت کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے یعنی کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں سوائے اس وقت کے کہ جس وقت میں کوئی بھی نماز ادا اگر کی جائے تو نہیں ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے زوال کا اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت پورے چوبیس گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں نیت کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے سبحانہ پڑھیں یعنی سنہ سبحانک اللہم و بحمد کا پوری پڑھ لیں اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پوری سور فاتحہ یعنی الحمدو کی سورت پڑھیں اس کے بعد پورے قرآن کریم میں آپ کو جہاں سے بھی کوئی سورت یاد ہو آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں اب وہ چاہیں کہیں سے بھی آپ کو یاد ہو کوئی بھی سورت ہو دو سجدے کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح آپ کو ایک رکعت مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے یاد رہے جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اور نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی آپ کو دوسری رکعت میں سنہ یعنی سبحانک اللہم نہیں پڑھ لی ہے بلکہ فوراً الحمدو شریف سے اپنی دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے الحمدو پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ کر کے کوئی بھی سورت ملا لیں اور اس کے بعد رکو کریں اور پھر دو سجدے کریں دو سجدے کرنے کے بعد قائدے میں بیٹھیں قائدے میں بیٹھ کر سب سے پہلے اتحیات پڑھیں اس کے بعد درود ابراہیمی یعنی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیتا اس طرح جو یہ پوری درود ابراہیمی ہے اسے مکمل پڑھیں اس کے بعد سلام پھیرتے سلام پھرنے کے بعد جب آپ اپنی دو رکعات نفل نماز کو مکمل کر لیں گے پھر آپ کو دعا مانگنی ہے دعا مانگتے بعد خاص خیال لکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا وسیلہ پیش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے جس خوشی کی وجہ سے آپ نے نماز ادا کی ہے اس خوشی کا بھی اس دعا میں ضرور ذکر کریں اور اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا مانگیں آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ کو لگے کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے کام آنے والی ہیں تو آنے والی اگلی ویڈیوز کو بھی دیکھنے کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ